اللہ تعالیٰ رب العالمین اور رب المسلمین نہیں ہے اپنے قرآن کو دنیا انسانی میں تک پہنچانے کے لیے انتظام فرمار کیسے کیسے واقعات آپ کو معلوم ہے نائی ایلیمن کے بعد پورے مغربی ملکوں میں جو قرآن کتب خانوں میں قرآن موجود نہیں تھے سب خرید رہے گئے اور مورڈر کیے گئے کتنے اس کے بعد قرآن سے کتنی دنیا آنا استعال کیسے کیسے ہر جگہ پر اس وقت آل آنے کو دیکھنے پر ملتی ہے کہ قرآن دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظام کر رہے ہیں آپ کے علم دو تین واقعات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں چوبیس آیات کب ہو زکت اللہ ہمارے ہی ملک میں ان کو نکالا جائے ان کو قرآن سے نکالا جائے ان پر پابندی لگا جائے پھر اچانک ختم ہو گئے شاہد آپ حضر آئے اس کی تیمین نہیں گئے کیا بات ہوئی خود ہی خود ہی خود ایک دوست ہے ایک منڈاری اس میں سینئے آئیس آفیس دارے آر ایسس کے سنچالک بھی ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دے دی انہیں بتایا کہ یہاں پر اس خیال سے کہ بابری مسجد کا ایشو بہت دنوں سے نہیں گرمائے ہیں کوشش کے بابری ایک نیا ایشو تلاش کے جائے جہاں بھائیوں وٹوں کو متحیف کیا جا سکت تو اچانک چوبیس آیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا چوبیس آیتیں ان کو نکالا جائے قرآن پر پابندی لگا جائے تو اس کے لئے لائے عمل تیہ کرنے کے لئے آر ایسس میں تمام اپنی زیلی شاخ ہیں آر ایسس بی جے پی بجرنگ دار وشندو پرشا شیف سینہ کے پندرہ سو عراقین کا اجتماع دلی میں کیا ہے کہ کیسے اس اشو کو گرمائے جائے اور اس میں یہ چوبیس آیتوں کو پرنٹ آؤٹ نکال کر دے دیتے تھے تو یہ خیال ہوتا کہ تنی چوبیس آیتیں ہیں کہ نہیں سیاہ کوئی سباق کیا ہیں قرآن مجید کے پاہ پندرہ سو انہیں اس کے لئے ڈاکٹر فاروق خان صاحب کے محیعہ کیے گئے ہندی تجوہ اور اس میں سلپ لگائی گئے نشان لگائے گئے مقردین آگئے پندرہ سو میں سے تیرہ سو سڑھ سڑھ حاضر ہوئے ملی مسائل میں کتنے وشیار ہیں وہ کتنے اسلامی صفات ان کے اندر ان کو اسٹیٹ پر لانے کے لئے استعاد بنانے کے لئے اللہ ان کے اندر صفات پیدا کر رہے ہیں ہماری ناکار کی قریہ سے اتماع ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحتمہ بے عمر المسلمین صلی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے اجتماعی امور سے میں پرواہ ہوں ہم میں سے نہیں اجتماعی پندرہ سو دعوت نامیں بیجے گئے تیرہ سو سرسک حاضریاں تھی آپ اندازہ کی گئے شروع کے مقردین وقت آہو نے تو بہت جوش لکھایا قرآن پر تعاون دی لگانے چاہیے اسی پر نہیں نکلنے چاہیے ہم نے آج تک دیکھا لی تھا میں معلوم نہیں ہوا تھا اس پر ہوا لیکن وہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے قرآن پڑھتے گئے ہوا نکلتی گئی آقیر کے مقردین نے کہا یہ ایشو گرمانے والا نہیں ہے اور کسی دوسری اس میں قرآن میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں لیکن اسی پر بس نہیں کیا گیا خطوط دیئے گئے تھے اپنے گھر جا کے قرآن پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اس ایشو کو چلایا گیا سکتا میندازی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ساسوں سے زیادہ خطوط میں مضمون قومن تھا کہ قرآن میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے اور یہ ایشو گرمانے والا نہیں ہے لیکن قرآن کے ہوتالے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آر ایس ایس اپنی تمام زہلی شاخوں کے ملکی اور ممبروں کو لازمی قرار دے کہ اور قرآن پڑھیں قرآن سے مینرس آئیں گے اور اس کے تین مہینے کے اندر ان میں سے نو لوگ تو مشرف بائیسلام ہو گئے تھے ابھی اس دو تین مہینے پہلے میں ایک دفعہ رائیستان کے اس سوچ سے گزر رہا تھا جاؤں کی کوٹھی ہیں انہوں نے بتایا کہ تئیس لوگ ایسے ہیں مشرف بائیسلام ہو گئے ہیں وہ ایک بڑی تعداد قرآن پڑھ رہی ہم پہنچائیں گے تب ہی نہیں پہنچے گا اللہ پنتظام کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر یوسف نرے رہے انہیں یہاں کے بہت سرکردہ دعات نشامل ہیں برطانیہ کے ایک چلز کے پادری تھے انہیں مینق میں جرمنی میں جرمنی میں جو اسلامی سنٹر ہے مستشقین نے قائم کیا ہے قرآن کی کمزوریاں تلپا پی ایش ڈی کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا کہ قرآن کی کمزوریاں تلاش کرنی ہے اور تلاش کرنی کے بعد پھر جب معلوم ہو جائے تو سودان میں مصر میں اور لبنان میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کام کرنا ہے عیسائی مشن کے لئے قرآن پڑھنا شروع کیا قرآن کمزوریاں چھن گیا قرآن کے آئے نہ دیکھا تو اپنی کمزوریاں تلاش آگئی پر مسلمان ہوگا یوسف نرے رے لکھنے لگے کہا کہ میں مشن کا نمخ خار ہوں حق کی دعوت کے لئے مجھے ایک مہدان اکار تے گیا ہے اس لئے سودان لبنان اور مصرین ہوں جا کے اسلام کی دعوت کا کام کروں گا ڈیٹھ پہنے دو سال کے بعد میں گیا اس سال ہمزان نے میری ان سے ملاقات کر رہا ہے ایک شیخ دارانی ہے انہوں نے کہ وہ بھی مدارف تھے انس سے ملنا چاہتے تھے ملے تو اب تو بہت زیادہ دنیا میں کام کر رہے ہیں اس وقت میں تین منکوں میں کام کر رہے تھے پہنے دو سال پہلے عرب نیوز جو عربی محرم میں اخبار آتا ہے انگریزی میں میں نے ان کی کارگزاری سنی تھی چوالیس ہزا عیسائی ان کی دعوت پر مشرب بہ اسلام ہو چکے تھے قرآن کی کمزوری تلاش کرنے کے لئے کہے تھے ڈاکٹر راجندر پرشاد مشتر ہمارے ہاں ایک بہت سرکردہ ویدوں پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں ادھے پوری یونسٹی سنسکرد کے ہیٹ تھے بعد میں جب ملی ملو اور جوشی جی نے یونسٹی بنایا انٹرنیشنل جائپور میں اس کا وائد چانسلہ بنایا تھا وہ ہمارے ہاں پھلت تشریف لائے بہت کم کھاتے ہیں بہت کم سوتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق بڑے متقی کسی کے بارے معلوم ہے اس نے ظلم کیا اس کے گھر نہیں جاتے بہت مجاہدہ کیا اس کی ویان سے باتیں ذرا صاف ہو گیا ہے پھلت آئے بھرگوں کی بستی ہے اللہ والوں کی تو ڈاکٹر گیجندر پندہ جو انہیں گیٹی آر جی کے مرادر نسبتی ہیں وہ سنکر پاہتے ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے پھلت آکے کہیں گے بندہ جی کیسے پیاروں کی بستی کی کیسے سچے لوگ چلے گئے یہاں مٹی سے میرا دل چپکا جا رہا ہے جی چارہ یہی رہ جاؤں مجھ سے کہنے لگے کہ ملعہ دیکھیں قرآن میں مذہب کو مکمل کیا ہے اور جب تک قرآن کو سمجھے گا نہیں آدمی مذہب کو مان نہیں سکتا اور ترجمہ سے بات سمجھنے نہیں آسکتی جب تک کہ خود زبان میں جانے میرا مالک مجھ سے کیا کہہ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں عربی سیکھنا کہ آپ کیا انتظام ہیں میں نے کہا ہاں مارے یہ انتظام ہیں دو سالے کے چھکٹی لے کر آ جاؤں میں تو عربی سیکھ سکتا ہے میں نے کہاں بالکل چنانچہ کہنے لگے کب داخلے ہوتے ہیں میں نے کہاں شفوال میں داخلے ہوتے ہیں فارم کم ملتے ہیں میں نے کہاں فارم مل سکتے ہیں تو میں نے اپنے دوست نے حافظ علیہ السلام سے کہا کہ فارم لیا دفتر نہیں نہیں میرا مطلب ہے ودیہ ایسے توڑے جاتی ہے عدب کا خیال نہیں کرے یہ میرا مطلب مجھے جا کے لانا ہے فارم خود گئے آفیس فارم لے کر آئے میں نے پوچھا بندہ جی آپ کو کیسے تعلق پیدا ہوا قرآن سے انٹرڈکشن کیسے ہوا کسی نے قرآن دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں جو ہے عدیپور میں جا رہا تھا تو کسی گھر سے قرآن گائے جا رہا تھا میں نے اپنے ایک شیشے سے کہا کہ جا کر دیکھو کونسا گائن گائے جا رہا ہے وہ کہے جا کر وہ نے کہا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے عرب کے امام ٹیپرکارڈے ہیں اس میں بھگ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن ہی ہے تو سچی اشاری ہوانی ہے اس کی کیسے کہنے ہیں آپ پندگی کہ میروں کو سننے پہنے کے بعد دل سے جیسے سیائی کے بازل ختم ہوتے ہیں اس سے سو گناہ سے انکس کی آواز سے میرے دل سے بازل سی آئی کے ختم ہو رہے ہیں اندھیر آدھوئی ہو رہا ہے میرے ظلمات الفاظ کے جو سمع ہی نہیں رہا ہے قرآن پڑھنا شروع کیا مجھ سے کہا بھی میں گئے بعد میں وائش چانسر بن گئے تھے پروگرام میں جانا ہوا تو وہ ہی نہ آگئے آگے کہنے لگے ملنہ آپ دوارہ یہ قرآن کی ایک ایک شبت کو میں سچی اشوری حوانی سمجھ کر اس پر انہوں لکھتا ہوں ہم پہنچائیں گے جب ہی نہیں پہنچے گا ہمارا آج تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن لوگوں تک پہنچائیں گے اس پر مسائلی وہ چلے ہیں کہ دیا جا سکتا اور کتنے لوگ روز یہی پوچھتے ہیں کہ اگر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا قرآن سے متتعلق ہے مسیرت سے تعلق ہے نامز کی آئے جا سکتا ہے اور جیب وہ جیب وہ اقیابی دیمان وہ جا پیوی دیں ایک وائے